ریاست کرناٹکا میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کی حکومت 40 فیصد کمیشن خور حکومت کے نام سے بدنام ہوئی ہے جس کے چلتے کہ اس عیشور اپا کو وزارت سے مستعفی ہونا پڑا اس سلسلے میں دہ ہیلپنگ سٹیزن کے صدر عالم پاشا نے الزام آئیت کیا کہ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جس کی منسٹری ابھی تک کے اس عیشور اپا کے پاس تھی نے پانچ ہزار پانچ سو کروڑ روپیے کے مختلف کاموں کے ٹینڈروں میں حصہ لینے کے لیے ٹھیکے داروں کونٹریکٹرز کو تیس دن فراہم کرنے کے بجائے صرف آٹھ دن کا وقت دیا تھا کہ اتنی مختصر مدت میں ان کی پسند کے ٹھیکے داروں کو کام دیا جا سکے پاشا نے الزام آئیت کیا کہ محکمہ نے ٹینڈرز دستاویسات کی جانچ کے لیے بنائے گئے ریاستی حکومت کے اصولوں کی دھجیاں اڑائی ہیں پاشا نے کہا کہ پندرہ ہزار کروڑ روپیے کے کاموں کو ٹیکنیکل کمیٹی کی منظوری کے بغیر نماز آ گیا اس سلسلے میں آئیت پاشا نے محکمہ کی جانب سے ٹینڈر کے عمل کی چھانبین کرنے کے لیے انٹی کرپشن بیورو میں شکایت درج کرائی ہے سنتوش پاٹیل کے ڈیت کو سٹارٹنگ میں جب ان کے بھائی ان کے فیملی والے دیئے کمپلینٹ وہ کمپلینٹ کو کلین چیٹ دے دیا یا فیار بنایا ہے یا فیار میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ ہوتا تو انہوں بیل لے تو اس کو عرش کرتے جو دوسرا آدمی ایک بھی آدمی کرتا تو ایک دن کے لیے تو بھی اندر رکھتے ایک دن کے لیے تو بھی اندر رکھتے ایک دن میں اندر رکھے اس کو انٹروجیٹ کرتے وہ کرے نہیں وہ یا فیار یا سی بھی کچھ آنا چاہیے تو اس میں بسٹا چار کا عروف ہے پورا بسٹا چار بولے ہیں کرائیم پولیس کو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کرنے سکتے تو کرائیم پولیس یا فیار کا پورا انگریڈینٹ ڈیلیوٹ کر کے ادھری کلین چیٹ گورنمنٹ سے لے کے کلین چیٹ دیا جس کی بیل کی ضرورت نہیں ہے جو چارٹ چیٹ بنے گا نہیں جو تھنکے ہوگا نہیں ایسا دیئے اور دوسری بات آپ جتنا بھی کانٹریکٹ ہے میچ فکس کر کے 30 ڈیس کے اندر جو کرنا ہے ٹائم لیمیٹ دینا ہے تو چھ دن کا ٹائم دیئے پورے کانٹریکٹس کرنا ٹک میں چھ دن کا ٹائم دیئے یہ چھ دن کے ٹائم میں یوں آپ نے آپ کو پانچ ہزار پانچ سو کروڑ کا آج ختم ہو رہا ہے وہ پورا ڈیل کر کے دن کر کے چھ سات دن کا ورکنگ آورس میں جو کرنا ٹک ہے کہ گورنمنٹ حکم دیئے کہ بھئے آپ ہائی کورٹ جڈج ہنرابل جڈج کو آپائن کر کے کام کرو جیوو بنائیے وہ جیوو کو بھی نگلیٹ کرے خارج کرے کوئی کمیٹی بنا نہیں ایسا ہزاروں کے کوڑ کا پراجیکٹ پورا نکھی کر کے جو سنٹرل گورنمنٹ موڈی گورنمنٹ جو پیسہ کرناٹک کے نام سے جو دیا کرناٹک کے ایمپرویمنٹ کو اس میں دس پرسنڈ بھی لگانے کی کوئی کوشش نہیں کیا سنٹرل گورنمنٹ کو دھوکہ دیئے اس معاملے میں آلم پاشا نے کہا کہ چونکہ اے سی بی ہوم منسٹری کے تحت کام کرتی ہے اس کے لیے ممکن نہیں کہ پبلک ریپرسنٹیٹیوز منسٹرز و بیوروکرائٹس کے خلاف کاروائی کر سکے لہذا آلم پاشا نے پرزور مطالبہ کیا کہ ریاست میں لوکہ یکتہ کی تشکیل جلد عمل میں آئے تاکہ حکومت میں چھپے چوروں کو جیل بھیجا جا سکے ساتھ سو لاک جنتہ آف کرناٹا کا کانگریز گورنمنٹ اور بی جے پی گورنمنٹ جی ڈی ایس کے ساتھ ملکے دھوکہ دی لوکہ اکتہ کو نکال کے لوکہ اکتہ یک ہتھی یک گورنمنٹ یک ہتھی یکی بھی کو پاورز دیتے انہوں تمام یک آدمی نیم مرتا وہ آدمی لوکہ اکتہ کہ آفیس میں ہوتا لوکہ اکتہ کہ پاور کے تہت انہوں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے تمام روک سکتے ہر منتری دوہزار چوبیس ایمیل 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 سکو درد رہتا در خوف رہتا لوگوں کا بسٹا چارکہ ابھی کچھ پاورز نہیں سو سنتوش کے موت جیسی خائی مرڈرز ہوں گے کیونکہ کانگریز کی زمانے سے الیکشن جو فیس کر رہے ہیں انہوں ابھی دوہزار تیئیس میں تو یہ ایک آدمی کا ایجنڈا بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بسٹا چار روکیں گے کرنا ٹیک میں لوکہ اکتہ آنا چاہیے جو بغیر لوکہ اکتہ کے لوکہ اکتہ سے کیا ہوتا ہے کرپشن کا ہر آدمی کو ڈر رہتا ہے وہ بغیر لوکہ اکتہ سے کوئی ان کا مدہ دوہزار تیئیس کا الیکشن کا مدہ نہیں بنانا جی ڈی ایس کانگریس اور بی جے پی ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ